ربیبِ خدا خاتم الانبیاء باوادِ بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابیل قاسم الانبیاء وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم صلوات والم ایک مرتبہ اور بلند رہا ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے زمن میں جو توحید حق سمدی کی جامع ترین آیت ہے آیت القرسی اس کے زمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری پوری ریاضت کی سمت یہ ہے کہ ہم اسرار قیومیت کو پا سکیں قیومیت حق سبحانہ وتعالیم جو اس اسم گرامی ہے الحی القیوم کو سمجھ لے یا جس پر اس اسم گرامی کی ایک ذرا سی بھی تجلی ہو جائے باہ اس اسم نورانی اور اس اسم کمالی اور اس اسم جمالی کی ایک چھوٹ پڑ جائے تو واقعاً دل جام جم ہو جائے پھر دل وہ ہو جائے گا کہ جام جم کی تشبیح ناقص رہ جائے گی میں پھر اس بات پر تعقید کروں گا کہ جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب اس ایک الحی القیوم میں سموئے ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا اور عالم ہستی کا بسات وجود کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو احاطے اسم مبارک الحی القیوم میں داخل نہ ہو جس ذات پاپ کے ایک اسم کی وسعت کا یہ عالم ہے وہ ذات پاپ کیسی نامتناہی ہوگی بہت سے مطالب ہیں بہت سے مزامین ہیں جو کبھی بین السطور اشارہ کرتا ہوں گزر جاتا ہوں اور اس کا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو تفصیل سے گزارش کر سکوں مثلا میں نے یہی گزارش کی تھی کہ الحی کا اطلاق زندگی کی بسیط ترین سطح پر بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے لوگ ابھی اعتبار سے لیکن القیوم کا اطلاق تب ہی ہوگا کہ جب تمام کمالات حیات اپنی آخری معراج کی منزل پہ پہنچ چکے ہو بزشتہ شب ایک جوان یا نوجوان نے سوال کیا کہ یہ بات لغوی اعتبار سے تو درست ہے لیکن کیا حضرت حق سبحان و تعالی کی ذات میں یہ تدریج اور ارتقاب متصور ہے سوال بہت اچھا جب ایسے سوالات آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے اور یہ تو جملہ یاد ہوگا نا کہ جب سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو گھبرائیہ نہ کیجئے کیسا ہی سوال ہو کیسا ہی سوال ہو اس سوال بھی آپ کسی بازار سے خرید کے دلاتے نہیں آگے سوالات دل دماغ میں آہی جاتے ہیں آپ روک لگانا بھی چاہیں تو یہ رکھتے نہیں کسی بھی دروازے سے سوالات کا حجوم نہیں رکھ باتا اس کا سبب یہ ہے کہ سوالات کا حجوم ہے اس لئے تا کہ آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچائے یہ سوالات کا حجوم کسی روک سے کسی اوٹ سے کسی دروازے سے رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ حجوم آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچانے کے لئے ہے اور وہ دروازہ ہے وہ جس سے بڑا کوئی دروازہ ہی ہے وہ دروازہ ہے جس سے اونچا کوئی دروازہ نہیں ہے وہ ایسا اونچا ہے کہ اس کا نام ہی علی ہے نسخے تو ہیں آپ کے پاس لا حول بھی صحیح پڑھئے گا لا حول کا زیر زبر بھی درست رہے دیکھ میں بار بار جو ٹوکتا ہوں ٹہوکا دیتا ہوں نیش زنی نشتر زنی کرتا ہوں مجھے آپ کے دل کو دکھانے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے مگر سوچتا ہوں کہ کہیں چوب تو جائے نشتر فائدہ تو ہو سمرہ تو ظاہر ہو کوئی انقلاب تو آئے تہذیبی انقلاب تعلیمی انقلاب فرہنگی انقلاب کچھ سطح زندگی بلند تو ہو کچھ سطح ذہنی بلند تو ہو دیکھیں جب میں ٹوکتا ہوں آپ کو تو میرے ذہن میں آقا سرکار سید شہدہ کا ایک جملہ آقا جملوں میں سے ایک جملہ یہ فرمایا ہے جو تمہیں چاہے گا دل سے جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں بری باتوں پر ٹوکے گا جو محبت کرے گا وہ روکے گا ٹوکے گا وَمَنْ عَبْغَوَكَ عَغْرَاكَ اور جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں فریب دے گا وہ تمہیں دھوکہ دے گا تمہاری اندر اچھائی زیادہ نہیں ہوگی مگر وہ اتنی تعریف کرے گا کہ تم یہ باور کرلو کہ اب اس کے آگے تو اچھائی کی کوئی منزل ہے ہی نہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا سفر ارتقام رک جائے گا دیکھئے بیجا داد حد سے زیادہ تعریف بہت بری چیز ہے جس میں آپ سب مبتلا ہیں اس پر بھی بیماری کتنی گہری ہو چیز دیکھ ایک بات یاد رکھئے پروردگار آپ کے گھر کے آنگنوں کو ہستے بولتے بچوں سے ہمیشہ آباد رکھیں اور جو آغوشیں خالی ہیں پروردگار ان آغوشوں کو اپنی نعمتوں سے بھر دیں بچوں کی تربیت کا اصول بھی یہ ہے ہمیشہ صرف وہوا سبحان اللہ بیٹا کیا کہنا شاباش یہ سب نہیں چلتا اس سے بچے بگڑ جاتے جتنی خوبی بچے میں ہو اتنی شاباشی دیجئے یہاں حسد پیدا ہوگا تربیت کے دو اصول ہیں ایک آپ نے دیکھو اس نے کتنا اچھا کیا تم نے اچھا کیا مگر اس نے تم سے زیادہ اچھا کیا یہاں پیدا ہو جائے گا حسد یا احساس کم تری اور جب آپ کہیں گے بیٹا تم نے بہت اچھا کیا مگر تم ابھی اس سے بھی اچھا کر سکتے ہو تو یہاں پیدا ہوگا اعتماد خود اعتمادی باہر سے کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت ہی نہیں تم نے بہت اچھا کیا لیکن اس سے اور اچھا کر سکتے کبھی مقابلہ میں دوسرے کو نہ لائیں واضح ہے تو بہرحال اتنی تعریف کیجئے ہر ایک کی بہت سے بچے میں نے دیکھا ہے یہ تجربہ عرض کر رہا ہوں خاندانوں میں صاحبزادے بڑے ہونہار تھے پالنے ہی میں اندازہ ہوتا تھا کہ ہونہار ہیں اور اس کے بعد جو ذرا بڑے ہوئے تو ایسے برباد ہوئے کہ جس کی حد نہیں معلومہ وہ شروع میں جو واہوا سبحان اللہ ہوئی اتنی ہوئی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں تو علامہ ہو گیا اب میرے مقابلے میں کسی کوئی حیثیت تھا ہی نہیں علم کل کے درجے پہ فائز ہو گیا یا جس فیلڈ میں بھی تھے ایک مصرہ کہ لیا تھا ٹوٹا پھوٹا لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو میرنیز سے بڑا شاعر سمجھ لیا کاغس پہ رنگ گرا لیا تھا آپ نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا آرٹس سمجھ لیا ہر فیلڈ میں یہ ہے اتنی تعریف کیجئے جتنے کا انسان مستحق ہو بچہ مستحق ہو ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد خاموش بیٹھے رہیے سلوات مولا امام حسین علیہ السلام کہ یہ جملہ بھی سادہ سا جملہ من احب نحاق جو تمہیں چاہے گا جو تمہیں چاہے گا محبت کرے گا تم سے وہ تمہیں روکے گا ومن ابغوا کا اغراق اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ تمہ فریب دے گا دھوکہ دے گا تمہیں غرور میں مبتلا کر دے گا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اخلاقی یا سماجیات مسئلے کی طرف حضور روشنی ڈال رہے ہیں مگر انہی جملوں کی گہرائی میں اترتے چلے جائیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زندگی ایک وحدت کا نام ہے حقیقت زندگی تجزیہ پذیر نہیں ہے حقیقت زندگی کو ریزہ ریزہ یا ریشہ ریشہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا زندگی ایک وحدت ہے اس لئے جب زندگی ایک وحدت ہے تو سماجیاتی مسائل سے لے کر اور الہیاتی مسائل تک ہر ایک میں کسی نہ کسی رتبے پر جا کر ایک گونہ سنخیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اکسانیت پیدا ہو جاتی ہے مماثلت پیدا ہو جاتی ہے سنخیت پیدا ہو جاتی ہے واضح ہے یہاں مولا فرمان جو تمہیں میں مبتلا کرے گا یہ جملہ اگر کان میں پڑا رہے اور پھر فروع دین میں آئے کہ واجبات میں سے ایک ہے نہ یہ عن المنکر ایک ہے امر بالمعروف ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے برائی سے روک نہ اکثر بچے چڑھ جاتے ہیں ماں باپ سے یا نوجوان چڑھ جاتے ہیں ہم جیسے طالب علموں سے لیجئے آفت آگئی یہ حرام وہ حلال یہ کیجئے وہ نہ کیجئے اس وقت اٹھئے بستر پہ کیا صبح کے وقت نیند آتی ہے خواب شیرین چھوڑیے اٹھئے ازان دیجئے نماز پڑھئے اس وقت باز ایسے ہی باز باز کی بات کرنا ہو باز ایسے ہی بچے ہوتے ہیں کہ انہیں صبح کے وقت باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا شام کے وقت اچھا لگتا اب اس وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں گہریلین اور باپ جگاتا ہے نماز کے لئے تو اس وقت باپ کا نہ چہرہ اچھا لگتا ہے نہ باپ کی آواز اچھی لگتا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہرہ اچھا ہیوں کا حکم دو برائیوں سے رکھو یہ شفقت الہیہ کا تقاضہ ہے یہ محبت الہیہ کا تقاضہ ہے یہ لطف حق کا تقاضہ ہے اب دیکھیں میں نے تین چار لفظیں استعمال کرنی یوں ہی تو نہیں بعض ہزار سمجھتے ہیں کہ بس مترادف الفاظ استعمال کرنے سے بات بن جاتی ہے ابھی مترادف الفاظ لاتا ہوں تو اس کی وجہ ہے لطف جب میں نے کہا تو یہ علم کلام کی ایک استلاح ہے محبت جب میں نے کہا تو یہ علم عرفان کی ایک استلاح پروردگار عالم کا یہ حکم عمر بالمعروف ونہی عن المنکر دوسرے تمام احکام کی طرح اس کی محبت الہی اور لطف الہی پر مبنی ہے بطور خاص عمر بالمعروف ونہی عن المنکر لطف حق ہے لطف الہی ہے لطف کسے کہتے ہیں دکشنری میننگ کیا ہے دکشنری میننگ اور پھر دکشنری میننگ سے ہٹ کر کلچرل میننگ کیا کیا ہے اس کی آپ تو چائے بھی پیتے ہیں تو کہتے ہیں لطف آگیا کانا کھاتے ہیں لطف آگیا لطف کو آپ نے مادی مزے کے معنی میں لے لی آئے اب وہ حقیقت میں ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے لطف علم کلام کی مخصوص اسطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اقتضاء مشیت ربانی جو مخلوقات کو اس کی طاعت سے قریب لانے میں مدد کرے معصیت سے بچانے میں مدد کرے نافرمانی سے روکنے میں مدد کرے بغیر جبر کے یہ لفظ لطف کی استلاح میں جو لطافت ہے اسے درک کیجئے ایک ہوتا ہے جبر کے ساتھ روکنا ایک ہوتا ہے جبر کے ساتھ اطاعت لینا جبر کے ساتھ بندگی کرانا ایک یہ کہ نہیں جبر نہیں بندے کو ذراب ہی کسی سطح پر جبر کا احساس نہ ہو اور وہ معصیت سے رکے معصیت نہ کرے یا اطاعت بجا لائے ایسا ماحول بنانا ایسے حالات ایسے شرائط پیدا کر دینا کہ بغیر جبر اطاعت کر سکے بغیر جبر کے منکرات سے رکھ سکے اس کا نام ہے لطف تابجو ہے یعنی یہ جبر کا نہ ہونا تعریف لطف میں شامل ہے اور اب اگر اسی اصطلاح کو دیکھیں تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں بربناء لطف اللہ پر حادی مقرر کرنا کیوں ضروری ہے بربناء لطف اب جو لوگ علم کلام میں اس قائدہ لطف کے قائل نہیں ہیں ان کی مشکل اپنی ہے سب کے سب قائل نہیں ہیں لیکن علم کلام اسلامی میں ایک بڑی تعداد ایسے علماء ایسے مفکرین ایسے فلاسفہ اور ایسے متکلمین کی ہے جو قائدہ لطف کے قائل ہیں اور اسے قائدہ سمجھتے قائدہ لطف بنیادی طور پر علم کلام کا قائدہ ہے چاہے وہ اور علوم میں بھی استعمال ہوتا ہو اور اس قائدے میں سب سے مشہور مثال اور اہم ترین مثال مشہور حوالہ اور اہم ترین حوالہ خاجہ نصیر الدین توسی کا ہے محقق توسی دو توسی تو بہت ہیں دو توسی زیادہ مشہور ایک شیخ توسی ایک محقق توسی ایک شیخ الطائفہ اور ایک ان کو کہا العقل الحادی عشر ایک خاجہ توسی ایک شیخ توسی شیخ توسی فقی ہیں محدث ہیں رجالی ہیں مفسر ہیں شیخ الطائفہ شیخ توسی شیخ ابو جعفر یہ مشہور قول یہ کہ حوضہ علمی نجف کے بانی ہیں یہ مشہور قول ہے میں اس قول کا قائل نہیں ہوں یہ مشہور قول ہے نجف کی سرزمین پر غریق حاطے میں تو حوضہ علمی کی بنیاد خود باب مدینہ العلم علی ابن ابی طالب نے رکھی ایک بلندتر صلوات پڑھنے ہاں حوضہ علمی نجف کو اس کے کمال کے درجے تک پہنچانے میں اس کے احیاء میں اس کی تجدید میں اس کو زندہ کرنے میں حضرت شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی کا اپنا کنٹریبیوشن ہے ان کا کارنامہ ہے ان کا حصہ بہت بڑا ہے وہ پہلے بغداد میں رہا کرتے تھے اس کے بعد بغداد میں حالات ناسازگار ہو گئے تو نجف اشرف ہجرت فرمائی ہجرت کے نتیجے میں جب عالم ہجرت کرتا ہے تو مدرسے آباد کرتا ہے ہجرت فرمائی تو وہاں انہوں نے مدرسہ آباد کر دیا اور وہ اس طرح آباد ہوا کہ آج تک آباد ہیں یہ ہیں شیخ طوسی دوسرے محقق طوسی خاجہ نصیر الدین وہ ان کے بعد آئے ہیں وہ علام حلی کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی تو ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی اللہ محلی خاجہ نصیر الدین توسی کے شاگرد ہیں دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا یہ خاجہ نصیر الدین توسی وہ ہیں جنہوں نے غالباً دنیا میں سب سے پہلے سپیس اسٹیڈیز کے لیے ایسٹرو فیزکس کی راہیں کھولنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اوبزرویٹری قائم کی تھی اور بے پناہ کنٹریبیوشن ہے ان کا ریاضیات میں میتمیٹکس میں اور دوسرے تمام علوم میں تمام علوم میں یہاں تک علم عرفان میں بھی عارف فلسفی فقیح متکلم ریاضی دا سائنس دا جامع ایسی جامع شخصیتیں تاریخ بشری میں بہت کم ہوئی ہیں خدا کی قسم بہت کم ہوئی ہیں لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں جب بھی ایسی شخصیتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں کرامات بیان ہوتے ہیں ان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں ان کے خصائص بیان ہوتے ہیں کہ یہ بھی جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا سب قبول کر لیتے ہیں سب لکھتے ہیں کہ جناب ہاں بہت جامع کمالات شخصیتی جامع العلوم تھے بحر العلوم تھے ہر علم و فن میں دسگاہ تھی کمال کے درجے پہ فائز تھے جہاں نام علی ابن ابی طالب آتا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب وہ کیسے سمجھ میں آگئے یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتی اس کے معنی ہے کہ یہاں کوئی خاص تعصب ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں ظرف میں یا ظرفیت میں کہیں کوئی نقص ضرور ہے اور کیا کہا جائے یہ بات میں بہت دلسوزی سے کہہ رہا ہوں نہ یہ کوئی تنز ہے نہ تشنیع مجھے ترس آتا ہے اس انسان پر جو علی سے عشنا نہیں کیسی محرومی سی محرومی ہے کیسی محرومی سی محرومی ہے انسان علی ابن ابن جب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کسی سے کہیے معلومہ شہرت بہت ہے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں خوب تقریریں کرتے ہیں عربی زبان میں بہت مہارت ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں سب کچھ بیان کرتے ہیں جب کہیے کہ جناب کبھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا کوئی قول کوٹ نہیں کیا فرماتے ہیں ہمیں کہیں ملے ہی نہیں ملے ہی نہیں نظری نہیں آیا ملتا ہی نہیں ہے سب کچھ نظر آتا ہے علی کے اقوال نظر نہیں آتے ہیں سب کچھ نظر آتا ہے اہلِ بیت کے ارشادات نظر نہیں آتے ہیں سب کچھ نظر آتا ہے سرکار ابو عبداللہ الحسین کے ارشادات نظر ہے اس کے صرف ایک معنی ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا دیکھیں مجھے کہنے دیجئے جیسے یہ بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں اگرچہ اسلوب خطیبانہ ہو سکتا ہے لیکن علمی اور منطقی دلائل ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس بھی ہیں اس لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں آقا کا ایک جملہ ہے مشہور پروردگار سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے مالک اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا یہ کس کا جملہ ہے مولا کا جملہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے اے اللہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا یہ تو مقام علوہیت کا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ دامن تاریخ میں انسانوں کی فہرس میں اولیاء اللہ کی فہرس میں جس نے علی کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا جس نے کھو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کو پا لے اور مصطفیٰ سے بے گانہ رہ جائے ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی تک پہنچ جائے اور رب علی سے بے گانہ رہ جائے اس لیے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہو کبھی میں یہ جملہ کہا تھا جنگوں کے بارے میں حضرت علی نے کتنی جنگوں میں شرکت کی کتنی جنگوں کی سربراہی کی کتنی شمشیر زنی کی لیکن جب بھی علی نے تلوار اٹھائی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بس یعنی علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت نظر حق کر دی تھی اور اگر صفات کا کی تقسیم تسلیم کر لی جائے تو گویا شجاعت نظر اللہ کر دی تھی اور صبر اپنے لیے بچا کے رکھے اور تمام آئیم اہل بیت کی شان یہی ہے تمام ارکان اہل بیت نبوت کی شان یہی ہے بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے میں تو گزارش کر رہا تھا قائدہ لطف کے بارے میں کہ خاجہ نصیر الدین توسی نے قائدہ لطف پر روشنی ڈالی ہے اور تفصیل سے یہ قائدہ لکھا ہے بیان کیا ہے اس کے بعد بہت سے حضرات نے اس قائدے پر گفتگو کی ہے یہ قائدہ لطف لفظ لطف ذہن میں رہے کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب قیومیت حق پر گفتگو ہوگی تو مسئلہ خیر و شر کا بھی آئے گا مسئلہ جبر و اختیار کا بھی آئے گا مسئلہ قضاء و قدر کا بھی آئے گا جب سمحالنے والی ہستی ایک ہی ہے ہر چیز وہی سمحالتا ہے وہی مالک ہے وہی ملک ہے وہی مقتدر ہے وہی حاکم ہے وہی خالق ہے وہی باری ہے وہی رازق ہے وہی محیی ہے وہی ممیت ہے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے تو پھر انسان سوچنے میں بجبور ہوگا کہ پھر ہمیں اختیار کتنا ملا ہم جو کچھ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور جیسے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نعوذ بلا شر کا خالق بھی اللہ ہے توجہ ہے کل میں نے گزارش کر دی تھی اب مزید بفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شر کا خالق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے وہ خیر محض ہے اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ خیر ہوگی وہ حق ہے وہ جو چیز خلق فرمائے گا وہ حق خلق فرمائے گا وہ حق ہے وہ جو چیز نازل فرمائے گا وہ حق نازل فرمائے گا برحق نازل فرمائے گا حق کے ساتھ نازل فرمائے گا چنانچہ پروردگار عالم کی خود اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیات میں وضاحت موجود ہے کہ ہم نے یہ نظام زمین و آسمان یہ نظام کائنات جو خلق کیا ہے وہ حق کے ساتھ خلق کیا اور باطل نہیں خلق کیا اور دوسری طرف جو کتابیں نازل فرمائیں شریعتیں اتاریں ان کے لئے بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ اتار آئے یہی لفظ مبارک الحی القیوم کی جستجو جب قرآن مجید میں کریں گے تو پہلی منزل پر آیت القرصی میں حی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض یہ سب گویا حی قیوم کی تکوینی تکوینی جہت کی طرف اشارہ ہے کائناتی حقائق کی طرف اشارہ ہے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الالف لام میم اللہ لا الہ الا حوال حی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدئے وانزلت توراة والانجیل من قبل یہاں بھی وہ حی قیوم کتاب نازل کرنے والا ہے آپ پر حی قیوم کائنات بنانے والا ہے حی قیوم کتاب نازل کرنے والا ہے یہ تکوین بھی حی قیوم کی ہے وہ تنزیل بھی حی قیوم کی ہے تو جب سب کچھ حی قیوم کا ہے تو پھر اختیار کا مسئلہ آئے گا جبر کا مسئلہ آئے گا قضاء و قدر کا مسئلہ آئے گا اس لئے یہ مسائل آئیں گے لیکن ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ وہ حی قیوم ہے حکیم بھی ہے وہ حی قیوم بھی ہے رعوف بھی ہے وہ حی قیوم ہے جببار بھی ہے وہ حی قیوم رحیم بھی ہے ممکن نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ذہن ناقص نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے نہ اس کے اوصاف کا احاطہ کر سکتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر جبر کے قانون نافذ ہو لیکن ہم نظام قیومیت حق میں دیکھتے ہیں کہ وہ لطف سے قانون نافذ کرتا ہے وہ لطف سے قانون نافذ کرتا ہے جبر سے قانون نافذ نہیں کرتا جبر سے کیا کرتا ہے اس میں مبارک الجبار کے معنی معلوم ہے آپ جابر آپ کی زبان میں اور عربی میں بھی جابر کسے کہتے ہیں جابر کہتے ہیں ظلم و ستم کرنے والے کو حق سبحانہ وتعالی کے اس میں مبارک الجابر کے معنی اگر دھوننے ہو تو کم سے کم دعای جوشن کبیر میں اس فقرے کو دیکھ لیجئے گا یا جابر العظم الكثیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے اللہ 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 اکبر اب اردو میں سوچتے رہیے گا تو اللہ کو کیا سمجھئے گا اردو میں تو جابر کے ایک ہی معنی ہے جابر یعنی جبر کرنے والا زور زبردستی ظلم ستم کرنے والا جابر ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں جو لفظ جابر ہے اس کے کیا معنی ہے جابر یہی یہی عملہ ہے جیم علف بے رے جابر وہی روٹ ورڈ جیم بے رے لیکن کیا ہے یا جابر العظم الكثیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے وہ جبر سے کام لیتا ہے تو جبر صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رحمت کے تقاضے پورے ہوں اس کا نام قہار ہے تو صرف اس لیے ہے تاکہ وہ رحمت اور لطف کے تقاضوں کے لیے قہر کرے اس لیے وہاں اطاعت کے لیے جبر نہیں ہے اطاعت اور فرما برداری اور گناہوں سے بچنے کے لیے صرف لطف کے طریقے استعمال کیے گئے ہیں لطف کے طریقے اس دین کی اساس لطف پر ہے رحمت پر ہے کیسے ہیں وہ لوگ جو اس دین کو قہر اور جبر کا دین قرار دیتے ہیں قہر اور غلبے کا دین نہیں ہے لطف اور محبت کا دین ہے جتنا نظام حق میں قیومیت حق میں ڈوپتے چلے جائیں گے آپ کو ہر جگہ لطف الہی کا محبت خداوندی کا تجربہ ہوگا کہیں جبر کا احساس بھی نہیں ہوگا آغوش مشیعت آغوش مادر سے کہیں زیادہ لطیف ہے آغوش مادر سے کہیں زیادہ لطیف ہے مشیعت کے تقاضوں کو سمجھیں تو صحیح دیکھئے اب ایک گریس کرتے ہوئے کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں تکوین اور تشریع میں کیا سنخیت ہے کیا یکسانیت ہے کل مثال دیتی میں نے کہ لوہا یا فولات آپ کے جسم میں بھی ہیں یہ لوہا یا فولات اس عمارت میں بھی ہے محل میں جس میں آپ رہتے ہیں صورتیں الگ الگ ہیں کیفیتیں الگ ہیں ہے انصر وہی ہے ایک لطیف بحث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کاش یہ ہدیہ ہمارے جوان لے کر جائیں اس عالم میں کتنے آناصر ہیں بتحدید کوئی بتا سکتا ہے نہیں یوں ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بند ہو گیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے آپ تھک گئے ہیں تو تھکن کا اعتراف کیجئے آپ کی جستجو رک گئی ہے آپ کی آنکھیں کام نہیں آ رہی ہیں زیادہ ٹیلسکوپ اور میکروسکوپ اور یہ سب جو ہیں ان کی حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آپ نے یہ ایلیمنٹس ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بند ہو گیا ہے پہلے چار اناصر کا تصور تھا جو ناقص تصور تھا لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہی کامل تصور تھا آگ پانی ہوا مٹی اور شیطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آگ افضل ہے یا مٹی اس کے بعد اناصر کا تصور آگے بڑھا اور معلوم ہوا کہ یہ اناصر بسیط نہیں ہیں یہ سمپل ایلیمنٹس نہیں ہیں یہ تو مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے یا کیا ہے بسیط اناصر کچھ اور ہیں تو بسیط اناصر کی جستجو ہوئی تو معلوم ہوا کہ اناصر تو ایک سو سے زیادہ ڈسکور ہو گئے ایک سو سے زیادہ کچھ زیادہ تک پہنچ گئی فہرست ایک سو سترہ یا ایک سو اٹھارہ یا ایک سو انیس یا ایک سو اکیس یہ سب کہنا فضول ہے اچھ میں کچھ ایلیمنٹس ہوں ہیں جو ریڈیو ایٹیو ایلیمنٹس ہیں جس میں تابکاری ہوتی ہے شوائیں نکلتی رہتی ہیں کچھ elements وہ ہیں کہ جو شعاؤں کو قبول کرتے ہیں کچھ elements وہ ہیں جو شعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں کچھ elements وہ ہیں کہ جن میں سے electric current جو ہے رد ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں جن میں سے رد نہیں ہو سکتا elements بے شمار ہیں اور ان کی properties بھی بے شمار ہیں دیکھیں ہمیشہ لفظ بے شمار سے گھبرایا نہ کیجئے صلوات پر دیکھیں یہ سب جو elements کی بات کر رہا ہوں یہ کہاں کی کس دنیا کی باتیں ہیں یہ کائنات مادی و محسوس جو نظر آتی ہے جس کو چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تول سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اپنے قدموں سے روند سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بگاڑ سکتے ہیں سمار سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں یہ دنیا ٹھیک ہے اس کے elements ایک اور دنیا ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے جو اس سے کہیں بڑی ہے چھپی ہوئی ہے آپ کے اندر اس میں بھی elements ہیں مگر انہیں elements کہا نہیں جاتا یہاں ہر element کی properties الگ الگ ہیں نا لکڑی میں سختی ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی فولات میں پتھر میں سختی ہے لیکن وہ فولات کی سختی سے مختلف ہے پانی میں بہاؤ ہے مٹی میں نرمی بھی ہے اور ایک طرح سے سختی بھی ہے مٹی پانی سے مل کے کبھی نرم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی سخت بھی ہو جاتی ہے یہ سب ترکی بات ہے نا یہ سب بچوں کو سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں آپ کے نفس کے اندر وہ جو مولای کائنات امیر المومنین علی ابن عابد علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا حقیر سا مادی وجود سمجھتے ہو ایک جرم اتزعم انک جرم صغیر چھوٹا سا جرم چھوٹا سا مادی وجود جبکہ یا واو حالیہ ہے وفی کم طول عالم ال اکبر جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر پوشید آئے ایک بڑا عالم تمہارے اندر تہ در تہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے پوشید آئے تو جب یہ اس حیو قیوم نے جو کائنات خلق فرمائی یہ مادی کائنات اس میں کتنے اناثر ہیں سیکھو یہ ہے اناثر اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں آپ کے نفس کے اندر جسم اور نفس میں بھی فرق ہے جسم میں تقریبا وہ تمام اناثر ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں اور ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے جس طرح عمارت بنانے میں صرف لوہے سے عمارت نہیں بنتی مگر لوہا بھی عمارت میں کام آتا ہے اور اس کا ایک خاص عمل ہے پتھر کا اپنا ایک خاص کام ہے اور چیزوں کا اپنا ایک خاص کام ہے اسی طرح جسم انسانی میں تمام ایلیمنٹس ہیں جو ایک طرف جسم کو شکل و صورت عطا کرتے ہیں جسم کو بناتے ہیں جسم کے لئے ضروری ہے دوسری طرف یہ اناثر جب کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نفسیات بدلنے لگتی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ بات ذرا سا سنگین تو ہو گئی لیکن وہ جو قیومیت کا مسئلہ ہے نا وہ اسطلاحوں میں تھوڑی حل ہوگا وہ تو انہی مثالوں سے حل ہوگا میرے سامنے ایک طبیب پرانے قدیم طبیب جن کی مثالیں اب کم ہو گئی ہیں ماہر طب ماہر علم طب میں ماہر طبیب جنہوں نے ابن سینہ کی کتابوں پر بہت تحقیق کی تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے کا واقعہ یہ ایک بچہ آیا اس کی عمر یہی تقریباً بیس بائیس برس کی ہوگی اس نے کہا کہ آپ حکیم ہیں میں کیا عرض کروں مجھے کوئی جسمانی بیماری تو نہیں معلوم ہوتی لیکن ایک عجیب قیفیت ہے خودکوشی کرنے کا دل چاہتا رہتا ہے یہ کیا قیفیت ہے انہوں نے مسکرا کے کہا بیٹے آپ کا جگر خراب ہے جائیے جگر کا ٹھیک سے علاج کیجئے یہ قیفیت ختم ہو جائے گی وہ بچہ چلا گیا میں بیٹھا تھا وہاں پر ظاہر میں علم طب کا سٹوڈنٹ نہیں تھا یا تھا تھوڑے عرصے کے لیے پھر مشیت کو کچھ اور منظور تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اس نے کہا کہ مجھے خودکوشی کا دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے ختم ہو جاؤں مر جاؤں مارنو خود کو ہلاک کرنو آپ کہنے جگر کا علاج کرو مسکرائے کہاں بالکل صحیح کہاں میں نے دیکھی کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس نے صحیح علاج کر لیا اگر صحیح دوا ہو گئے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا جسم میں خون کے اندر یا اور جو ہورمونز ہیں ان کا کچھ ایسا کمبینیشن ہے کہ کبھی کبھی انسان کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے اگر صحیح علاج ہو تو صحیح سوچنے لگے گا اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا نظام کیا ہے ایلیمنٹ سے اس کے توازن سے جسم کے توازن سے نفس کے توازن کا کتنا رشتہ ہے اسی لئے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں صحت مند جسم ہی میں صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے بیلنس صحت مند جسم میں متوازن جسم میں متوازن عقل پروان چڑھتی ہے تو یہ بات یوں ہی نہیں تھی یہ حقیقت رکھتی ہے اب میں ایک قدم اور آگے بڑھنا ہوں ابھی بات نفسی آتی ہے وہ کہہ رہا ہے خودکشی کا دل چاہ رہا ہے یا رونے کا دل چاہ رہا ہے یا ہسنے کا دل چاہ رہا ہے بہت سے لوگوں کو جنون کیسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں اگر صحیح علاج ہو جائے تو درست ہو جائیں ہمارے ہاں تو ضعیف الاتقادی یہ ہے کہ جہاں ذرا سی جنون کیسی کیفیتیں ہوئیں وہاں کہتے ہیں کہ آسیب آگیا ڈھنگ سے علاج نہیں کرتے اور خود معاشرے کا آسیب بنتے چلے جاتے ہیں اور جن لوگ کا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اب مسئلہ اس سے آگئی ہے نفسیاتی امراض اس کے بڑھ کے کچھ اور بھی ہے آپ کے پاس ہے وہ ہیں اخلاقی قدریں شجاعت وفاداری حلم بردباری یہ چیزیں آپ ہی کے وجود میں ہیں جس طرح اور ہر صفت انسانی شخصیت کی تشکیل میں ایک خاص رول پلے کرتی ہے جس طرح امارت میں لوہا پتھر سمنٹ ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے جب سارے اناثر جمع ہو جاتے ہیں اور سلیقے سے ترتیب پاتے ہیں تو قلا مضبوط قلا یا مضبوط مکان بنتا ہے اسی طرح تمام اوصاف جب روح میں ہوتے ہیں تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے وہ شخصیت جسے انسانی شخصیت کہتے ہیں انسان انسان اس جسم کا نام نہیں ہے یہ جسم تو ذرا سی مشابہت کے ساتھ انسان اور بندر میں مشترک ہے انسانی پیکر اوصاف سے بنتا ہے علم حلم کرم جود سخاوت شہامت حمت توجہ وفا یہ تمام اوصاف ہیں اخلاقی اور یہ اوصاف اخلاقی وہی حیثیت رکھتے ہیں عمارت روح بشری کے لئے جو یہ اناثر فولاد اور پتھر اور پانی یہ اناثر اس خارجی کائنات کے لئے جو حیثیت رکھتے ہیں وہی حیثیت انسانی شخصیت کی تعمیر کے لئے ان اقدار کی ہے اس لئے صرف مادی غزہ پر اکتفا نہیں کی جا سکتی آپ اکتفا نہیں کر سکتے صرف مادی غزہ پر روحانی غزہ بھی ضروری ہے درس علم بھی ضروری ہے درس معرفت بھی ضروری ہے درس وفا بھی ضروری ہے درس شجاعت بھی ضروری ہے اور یہ درس جو انسانی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں یہ کہیں اور نہیں حاصل ہوتا اس وقت واحد مکتب مکتب حسین ہے موسیقی ایه عماری درسگا کربلا کربلا ایه عماری درسگا کربلا کربلا مقسید الاسطا کربلا حسینیات زندہ بار یسیدیات مردہ بار صلی اللہ حیدری صلی اللہ محمد صلی اللہ حسینیات مردہ بار بات سمجھ میں آری ہے یہ مادی کائنات کی تعمیر یہ مادی محل کی تعمیر یہ قصر یہ محل یہ مکانات ان کے لئے کچھ الیمنٹس ضروری ہیں ان کے لئے لوہا اور پتھر اور لکڑی اور بہت سی چیزیں ضروری ہیں ایسے انسان مکین کے لئے مکان کے لئے وہ ضروری ہے مکان اور مکین مکین کے لئے مکان ضروری ہے اب مکان کے لئے مکین ضروری ہے مگر اس میں زیادہ اہمیت مکین کی ہے مکان مکین خلق نہیں کر سکتا مکین مکان تخلیق کر سکتا مکین کی امارت مکین کی تخلیق میں جو اناثر ہیں جو ایلیمنٹس ہیں وہ علم شجاعت وفا یہ چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں یہ کس نے خلق علم کہاں سے لاتے ہیں آپ جب مکان بناتے ہیں تو میٹیریل خریدنے کے لئے کہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اللہ آپ سب کو اچھے بڑے وسی مکانات عطا فرمائے غالباً معصوم ہی کا ارشاد ہے فرمائے وصعت الدارِ رحمہ گھر کی وصعت رحمت ہے گھر وسی ہونا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے ناداری کی بنا پر گھر وسی نہ ہو تو دل بہرحال تنگ نہ ہو وہ زیادہ بڑی مصیبت ہو اگر گھر وسی نہ ہو تو دل تنگ نہ ہو لیکن گھر بھی وسی ہو اور دل بھی وسی ہو تو اسی کو کہتے ہیں نور علا نور اور اگر گھر وسی ہو اور دل تنگ ہو تو وہ گھر عذاب ہو جاتا ہے ہو ہو کرنے لگتا ہے بہرحال بات مکین کی ہو رہی تھی جب یہ مکان بناتے ہیں تو آپ کہیں سے مٹیریل لینے جاتے ہیں مکین کی تعمیر کریں تو کیسے کریں دستِ عدب جوڑ کے عرض کرنا ہوں دنیا بھر کا مسئلہ ہے یہ خوب محنت کر کے دن رات ایک کر کے آپ پیسے کما رہے ہیں پیسے کما کے آپ اپنی نسلوں کے لیے پیسہ مکان زمین باغ جائدات چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یہ بھی فکر رکھئے کہ یہ زمین جائدات مکان باغ چھوڑ تو جائیں گے انہیں سمحالنے والا بھی کوئی لائق بنا کے جائیے گا مکان بنانے پہ ساری محنت صرف کر رہے ہیں مکین بنانے پہ بھی تو محنت تھوڑی سی کیجئے ساری محنت خون پسینہ ایک پیسے کما رہے ہیں کس لیے مکان اچھا بڑا وسی ہونا چاہیے زمین جائدات باغ سب ہونا چاہیے زمین جائدات باغ کا ادارہ کرنے والا کون ہوگا مکین جب پیسے کمائے مکان بنانے کے لئے آپ نے نقشہ بنایا نقشہ بنوایا کسی ماہر سے تلاش کیا کہ ملک میں کنٹری میں جو سب سے ماہر ہو اس سے نقشہ بنوائیں تاکہ یونیک ہو نقشہ جب بنے تو یادگار رہے کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو برس تک کہ یہ فلان صاحب کا مکان تھا کیا عمدہ بنایا تھا مٹیریل کیسا ہو کانٹریکٹر کون ہو انجینئر کون ہو سب چیز اس مکان کی تعمیر پر جتنی توجہ جتنی محنت ہو رہی ہے مکین کی تعمیر کے لئے اور تربیت کے لئے کتنی محنت ہونی چاہیے مکان کی تعمیر تو آپ اپنی پسند سے کر رہے ہیں مکین کی تربیت غیروں کی پسند پر چھوڑ دی توجہ ہے ماہرین تعلیم کہاں کہاں سے تشریف لارے ہیں اور وہ اپنے نقطہ نظر سے جو ڈیزائن کر دیا انہوں نے سلیبس وہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت نہ کہ دنیا میں ٹیرورزم کیوں پھیل رہا ہے کہاں سے پھیل رہا ہے الزام یہ ہے کہ مدرسوں سے پھیل رہا ہے مدرسے والے بچارے تو کمپیوٹر سے آشنا اب تک نہیں ہیں قائدے سے ترقی آفتہ ملکوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بھی جو کمپیوٹر کے گیمز آ رہے ہیں اگر آپ انہی پہ توجہ کر لیں چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ سات سال کا بچہ دس سال کا بچہ وہ جتنے کمپیوٹر گیمز ہیں سب میں کہیں نہ کہیں اسلحے کا استعمال مار دھاڑ ضرور ہے یہ کون ڈیزائن کر کے بھیج رہا ہے معصوم بچوں کے لئے آپ تو اسٹیٹس سیمبل کے طور پر پیسہ کما کما کے بچوں کو کمپیوٹر دیئے چلے جا رہے ہیں جناب والا وہ ڈسک ٹاپ آ گیا پھر لیپ ٹاپ آ گیا پھر آئی پیڈ آ گیا پھر آئی فون آ گیا پھر کچھ اور آ گیا سمارٹ فون آ گئے اور جناب والا وہ ساری دنیا اس بچے کے جیب میں ہے اور اس میں کیا تعلیم مل رہی ہے اسے واہ 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 بہت اچھی بہت اچھا ٹاپ اس کی تفریح کے سر و سامان کیا ہے اس کے لئے ری کرییشن کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہمدردی انسانیت اخلاق علم وفاداری یہ نہیں ہے ایاری چالاکی مکاری اس سے مترادف الفاظ دکشنری میں ڈھونڈ دیجئے مکروح الفاظ زیادہ ممبر پر استعمال نہیں کرنے چاہیے اس لئے ہم بہت سے نام استعمال نہیں کرتے ہیں ممبر سے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد توجہ ہے توجہ ہے عزیزانِ گرامی توجہ ہے مکان بنانے کے لئے جس طرح آپ میٹیریل تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا انجینئر تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا اور نقشہ بنواتے ہیں اچھے سے اچھا اسی طرح مکین کی تربیت کے لیے میٹیریل چاہیے مکین کی تربیت کے لیے ایک نقشہ چاہیے ایک نظام چاہیے ایک نصاب چاہیے مکین کی تربیت metabolic کے لیے اب سمجھئے کہ پیغمبر اکرام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام توجہ رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ننیان نوے اچھے اچھے نام ہیں ننیان نوے اسماء حسنہ ہیں جس نے ان کا احصا کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی یہ اناثر تخلیق پیکر نورانی بشری ہیں انسان کا نورانی وجود انسان کا روحانی وجود انسان کا انسانی وجود وہ جن ایلیمنٹ سے تشکیل پاتا ہے وہ یہ ننیان نوے ایلیمنٹس ہیں دنیاوی ایلیمنٹس یہ اخروی نورانی روحانی ایلیمنٹس ایلیمنٹس تو تسامح ہے تعبیر میں اس تعمیر میں لوہا ہوگا پتھر ہوگا پانی ہوگا سرمٹ ہوگی بالو ہوگا مٹی ہوگی کیا کیا ہوگا اس تعمیر میں روح کی تعمیر میں علم ہونا چاہیے تجلی اسم علیم رحم ہونا چاہیے تجلی اسم رحیم رافت ہونی چاہیے تجلی اسم رعوف حیات کا صحیح پیمانہ ہونا چاہیے تجلی اسم مبارک الحی تدبر ہونا چاہیے تجلی اسم مبارک القیوم یہ جتنے زیادہ اسماء الہیہ کی تجلی روح میں ہوگی اتنی ہی مستحکم عمارت ہوگی یہ ہیں مکین کی تعمیر کے اناثر نقشہ کون بنائے گا یہ ایلیمنٹس ملتے کہاں ہیں ایلیمنٹس آئیں گے کہاں سے اس کا بازار بھی کہیں ہوگا اس کا بیوپار بھی کہیں ہوگا یہاں میں بازار جس طرح استعمال کر رہا ہوں اس پس منظر میں کچھ ہے بھئی جہاں بھی خریدنے بیچنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کہہ دیتے ہیں بازار بازار کہہ دیتے ہیں ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ نفس بک رہا تھا ریضا بک رہی تھی جگہ دیکھا جو ایک معنوی بازار ہے ایک بہت محترم بہت مقدس بہت نورانی بہت روحانی ملکوتی بازار ہے ناسوتی نہیں ہے ملکوتی ہے وہاں نفس بکتا ہے وہاں مرضی ہیں قیمت میں ملتی ہیں رضاِ حق کے سکے قیمت میں ملتے ہیں توجہ ہے تو بس اس بازار میں اور وہاں ہے کیا کس بنا پر کس بنا پر ان کا نفس اس لائق ہو گیا کہ حق نے خرید لیا اپنی مرضیاں دے کر کیا تھا ان کے پاس علم تھا حلم تھا شجاعت تھی اخلاقی قدریں اور اعصاف تھے توجہ ہے وہاں سے ہمیں یہ قدریں ملیں گی یہ عناصر وہاں سے ملیں گی اسی لئے یہاں جمع ہوتے ہیں اب میں ایک بات کہوں وقت جانے دیجئے چھتی ہے چھتی ہے چھتی ہے برلہ صلوات دیکھئے پھر وہی بار بار مکرر جب بات کہی جاتی ہے تو کسی نہ کسی نئی معنویت کے ساتھ اس امارت میں آخر ضرورت ہوتی ہے کسی وجہ سے لوہے کا استعمال ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ہوتا کہیں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ہوتا لوہے کی جگہ لکڑی نہیں لگا سکتے آپ لکڑی کی جگہ لوہاں نہیں لگا سکتے ورنہ ڈیزائن بگڑ جائے گی امارت خراب ہو جائے گی بھدی ہو جائے گی بری لگے گی پائے داری بھی نہیں آئے گی ہے نا اسی طرح روحانی اوصاف ہیں انسان کے انسان میں غیز بھی ہے غضب بھی ہے رحمت بھی ہے رعفت بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ سب اوصاف ہیں وفاداری بھی ہے اطاعت بھی ہے سرکشی بھی ہے اس گردن میں خم کیوں رکھا گیا اور ایسا رکھا گیا کہ جب چاہے سخت ہو جائے جب چاہے نرم ہو جائے اور اس کی سختی اور نرمی انسان کے ارادے پر موقوف رکھی گئی ہے انسان جہاں چاہے کجکلہی کا اظہار کرے جہاں چاہے توازوں کا اظہار کرے یہ کیوں رکھی گئی یہ کیوں رکھی گئی یہ سب قیومیت حق کے مظاہر ہیں یہ نظام ہے یہ مظاہر ہیں باطل اگر سر اٹھانا چاہے تو اس کے مقابلے میں سرکشی ضروری ہے باطل اگر اقتدار حاصل کرنا چاہے تو سرکشی واجب ہے حق اگر اقتدار میں ہو تو وفاداری واجب ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے انسان میں صرف خوے وفا ہی کیوں نہیں رکھی سرکشی کی خوہ رکھی ہی کیوں سمجھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے سوالات کا جواب ہے اس میں اب یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن ہی کیوں نہیں کیا کہ وہ نافرمانی نہ کرے اس نے نافرمانی کا انصر رکھا ہی کیوں اس نے نافرمانی کا انصر نہیں رکھا اس نے اختیار رکھا اس نے اختیار رکھا ٹھیک ہے اختیار رکھنے کے بعد شعور اتا کیا کہ دیکھو حق ہو سامنے تو اس کے وفادار رہنا باطل سامنے ہو تو سرکشی اختیار کرنا اب اگر انسان جہاں وفاداری اختیار کرنی ہے وہاں سرکش ہو جائے جہاں سرکشی اختیار کرنی ہے وہاں وفاداری کا دم بھرے یہی انسان شیطان کہلاتا ہے وفاداری کی تقاضی جہاں ہے وہاں وفاداری جہاں سرکشی ہونی چاہیے وہاں سرکشی واضح ہے اور اب اس منزل پر آ کر میں ایک جملہ کہوں ڈیفینیشن کی بحث تو آپ جانتے ہیں تعریفات مختلف ذاویوں سے ہوتی ہیں آج صرف اس محل پر کیونکہ بار بار زبان پر لفظ وفاداری آ رہا ہے اور وفا کا لفظ آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھئے کہ وفا کی تعریف کیا ہے میرے نزدیک مختلف جہاد سے وفا کی تعریف کی جا سکتی ہے ایک تعریف وفا کی ہے کہ یہ ایک وصف ہے جو روحانی تعروح کی تعمیر کے لیے حق نے خلق فرمایا ہے اس کی قیومیت کی ایک تجلی ہے جس کا نام ہے وفا یہ ایک تعریف ذرا اور واضح تر تعریف اہد و پیمان کا پورا کرنا یہ ہے وفا ذرا اور واضح تعریف ایک تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے علم کے مطابق عمل ہو تو وہ ہے وفا علم کے مخالف ہو تو سرکشی ہے توجہ رکھئے گا بچے اسے نوٹ کر لیں گے اور بعد میں تقاضہ کریں گے مجھ سے کہ اس کی وضاحت کیجئے اور میں کروں گا وفا علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے وفا علم کی مخالفت کا نام ہے سرکشی اور خدا کی قسم کسی معصوم کا حوالہ نہیں دوں گا اسطلاحاً اس اعتبار سے کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں جیسے چہردہ معصومین معصوم ہیں ان میں سے کسی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں اس معصوم کا حوالہ دے رہا ہوں جیسے معصوم کربلا کہہ سکتے ہیں محفوظ عن الخطہ محفوظ عن الخطہ محفوظ عن الخطہ میں اس وفاددار کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ ہماری تو کیفیت اب یہ ہے کہ جہاں کہیں سامنے لفظ وفا آتا ہے ذہن بس اسی طرف جاتا ہے جیسے وہ شعر میں نے ارز کیا تھا جس کا مضمون یہ تھا کہ ہر ذہن میں حق کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے اور ہم اس حق کے تصور کو حسین نام دیتے ہیں اسی طرح ہر ذہن میں اور ہر دل میں وفا کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے اور اس وفا کا نام عباس ہے عجرکم علاللہ بس اب سر و سینہ پیٹنے کی جاہے آٹھ محرم ہو گئی گزر گیا محرم کس قدر جلد گزر گیا محرم کس قدر جلد گزر گیا محرم طاقت نہیں ہے وقت ختم ہو گیا مگر حق تو ادا نہیں ہوا سنیے ایک روایت شبِ آشور بی بی جنابِ زینب سلام اللہ علیہ اپنے خیمے سے برامد ہوئیں اور بھائی کے خیمے تک آئیں دیکھا بھائی حسین اپنے خیمے میں تنہا ہیں کوئی نہیں تنہا ہیں حسین تنہا ہیں اور تلاوتِ قرآن میں مشغول ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حسین اور قرآن حسین اور ذکرِ حق حسین کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جس سے دنیا رمزِ قرآن سیکھ سکے جنابِ زینب نے مشاہدہ فرمایا بھائی آپ بلکل تنہا ہیں کوئی نہیں ہے آس پاس بی بی کو ایک عجیب سا احساس ہوا ایسی محیب رات میں ہزاروں دشمن ہیں میرا بھائی تنہا ہے خیمے میں یہ سب عزیز اور انسار کہاں چلے گئے بی بی کچھ دور چلی تھی کہ جنابِ عباس کے خیمے میں دیکھا بہت چہل پہل ہے اور عباس کی آواز آ رہی ہے سنیے گا بی بی جو ٹھہری تو سنا عباس خطبہ دے رہے ہیں جنابِ عباس تقریر کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں خدا کی خسام اللہ حکرہ حفظِ مراتب ہے حسین کے موجودگی میں تو خطبہ نہیں دے سکتے حفظِ مراتب خطبہ دے رہے ہیں ٹھہر کے غور سے سنا تو جنابِ عباس کہہ رہے ہیں سارے بنی حاشم وہاں اکھٹا ہے آقا حسین کے علاوہ تمام بنی حاشم وہاں اکھٹا ہے حاشمی جوان جو کربلا کے کاروہ میں تھے اور ایک ایک کو خطاب کر کے عباس کہنے دیکھو کل کا دن بہت اہم دل جملہ سننا آقا عباس کا پبین خطبہ ہے مگر اس میں ایک جملہ یہ دیکھو اصحاب بھی ساتھ میں ہیں اور ہم بھی ساتھ میں ہیں اصحاب پھر بھی ہمارے خاندان سے نہیں ہیں اس لیے انہیں قربانی کے موقع پر یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے سے پہلے قربان کرنا چاہتے ہیں کوشش کرنا پہلے ہم قربان ہو جائیں کوشش کرنا پہلے ہماری جانے جائیں اصحاب بات میں قربان ہو بی بی نے سنا اور بی بی کے آنکھوں سے آسو برسنے آشک جاری ہو گئے دعائیں دیں عباس کو کس کس طریقے سے جناب عباس پھر ایک ایک کو کہہ رہے ہیں دیکھو کل کا دن بڑا اہم دن ہے اور آقا حسین ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے ہمیں مدد کرنی ہے حفاظت کرنی ہے بس ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں بی بی آگے بڑھیں دیکھا ایک خیمے میں اور کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے دیکھا اس خیمے میں حبیب ابن مظاہر ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور تمام اصحاب وہاں جمع ہیں سنا تو بالکل ویسے ہی جملے تھے حبیب کہہ رہے ہیں سنو کل آشور کا دن ہے ہم سب کو معلوم ہے کل فرزند رسول کو زبا ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اور ان کے ساتھ آنے والے بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ بھی ہم سے پہلے شہید ہو جائے یہ ہے کربلا یہ ہے تربیت کا دیکھو بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ ہم سے پہلے شہید نہ ہو ہم پر فرز ہے ہم پہلے اپنی جانے دے دیں بی بی نے حبیب کی تقریر سنی بی بی نے عباس کی تقریر سنی اور اس کے بعد پلٹ کے اپنے خیمے میں جا رہی تھی اتمنان کے ساتھ اب جو بی بی پلٹی ہیں تو دیکھا حسین اپنے خیمے سے برامد ہوئے ایک جملہ ہے تاریخ میں خدا کی قسم ایک جملہ اس جملے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے جناب سید و شہدہ امام حسین کی نظر بہن کے چہرے پہ پڑی بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی اور نظر پڑتے ہی بہن مسکرہ دی معلوم ہے اس مسکراہت پر امام حسین نے کیا کہا ہے کہا بہن زینب جب سے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تمہارے چہرے پہ مسکراہت نہیں دیکھی بہن زینب جب سے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا یہ اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے یہ سوال سنتے ہی بی بی عشقبار ہو گئی اور بھائی کو بوسہ دے کے کہا بھائیہ بھائیہ میں اس وقت بہت مزدرب تھی استراب کے عالم میں خیمے سے نکلی تھی دیکھا آپ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے ہیں استراب اور بڑھا مگر جب میں بھائی عباس کے خیمے کے پاس گئی میں نے بھائی عباس کی تقریر سنی پھر میں حبیب کے خیمے کی طرف گئی حبیب کی تقریر سنی تو مجھے اتمنان حاصل ہو گیا میرا بھائی تنہا نہیں ہے آجرکم علی اللہ آجرکم علی اللہ بس گفتگو تمام ہوئی آپ نے اصحاب کا جذبہ دیکھا آپ نے انصار کا جذبہ دیکھا آپ نے عباس کا جذبہ دیکھا یہی وہ عباس ہیں کہ جب تقریر کر چکے تو اب خیموں میں آئے اب بہن زینب کے پاس آئے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے تمام بیبیوں کے پاس گئے ایک خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بہن ام کلسوم سجدے میں پڑی ہیں اور کہہ رہی پروردگار میں اپنی خفت کیسے مٹاؤں گی بی بی زہرا سے کربلا میں ساری مائیں اپنے بچوں کو نسار کریں گی میں اس دولت سے محروم ہوں جناب عباس وہی بیٹھ گئے جب بہن نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا آپ باس بیٹھے ہیں کہا بھئیہ خیر تو ہے کام بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل میں آپ کی کی طرف کی طرف سے فیدیہ ہو جاہتا ہوں عجر کمال اللہ گریہ ہو چکا اب وقت تمام ہو چکا بس آخری دو جملے کہہ دوں جناب عباس کس کس کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں جناب عباس امیر المومنین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں جناب عباس ام کلسوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں جناب عباس حسین کے دل کا سہارا عباس حسین کے بازو کی قوت عباس حسین کے کمر کا سہارا عباس کتنا بڑا خراج تحسین ہے عباس کے لیے کہ جب عباس نے میدان میں جا کے کہا بھئیہ پر آخری سلام تو حسین نے کہا بھئیہ بھئیہ تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی کمر ٹوٹ گئی حسین جناب عباس کے سرحانے پہنچے اور میں جملہ بس ارز کروں اور گفتگو تمام کروں سارے شہیدوں کے لاشے خیمگاہ میں لائے تھے مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا عباس کے لاشے کی جگہ عالم آیا جو خون میں جو خون آلودہ تھا خول عباس کے لہو کے قطرے تپک رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے واہ عباس واہ علیہ واہ محمد